بسم اللہ الرحمن الرحیم محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ سمجھنا یہ سمجھنا کہ محرم کے مہینہ غم کا مہینہ ہے اس میں جو ہے کوئی اچھا کام کوئی اچھی بات نہیں کی جائے یہ تو بہت غم ہے اس میں غم کے ساتھ رہو یاد رکھیں میں بالکل کھلے الفاظ میں کہہ دینا چاہوں گا کہ اسلام میں منحوس والی کوئی چیز نہیں ہے بخاری صریف مسلم صریف کی روایت موجود ہے اللہ کی رسول نے فرمایا لا عدو ولا تیارہ کہ کوئی بدسگونی نہیں ہے کوئی بھی منحوسیت نہیں ہے جس کو آپ منحوس سمجھ رہے ہیں لیکن غم غم کا مہینہ کون کہہ رہا ہے غم کا مہینہ ہے اسلام نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے کیا کسی صحابی رسول نے فرمایا ہے کوئی کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے کہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے یہ سمجھنا کہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے غلط ہے غلط کیوں میں دلیل دے رہا ہوں لیجئے بخاری صریف کی روایت موجود ہے بخاری صریف میں حدیث موجود ہے حدیث نمبر 3197 کھول کر دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چار مہینے کو اشورِ حرم جس کو کہتے ہیں عظمت والا مہینہ فضیلت والا مہینہ احترام والا مہینہ قرار دیا ہے انہیں میں سے محرم بھی ہے دیکھئے بخاری کی حدیث کھول کر جس سے پتا چلا محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ سمجھنے والو اپنی غلطی کو درست کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں یہ مہینہ عظمت والا مہینہ ہے یہ مہینہ احترام والا مہینہ ہے فضیلت والا مہینہ ہے اس کو تم غم کا مہینہ سمجھ بیٹھے ہو اپنی اصلاح کرو اپنی اصلاح کرو یہ بات غلط ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ دا فرمائے نئے سمجھ پائیں تو مجھ سے رابطہ کریں کمیٹس میں پوچھیں اور یا پھر نمبر موجود ہے کال کے ذریعہ پوچھیں اللہ تعالی ہم تمام کی اصلاح فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں